بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائید رحم والا ہے اور ماں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے دو برس اس کے لیے جو دودھ کی مدد پوری کرنی چاہیے اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا پہننا ہے حضب دستور کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کے مقتور بھر ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کے بچے سے اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے یا ماں ضرر نہ دے اپنے بچے کو اور نہ اولاد والا اپنی اولاد کو اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر مزائقہ نہیں جو دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو اور اللہ سے ہی ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے پاکستان میں ہر دوسرا بچہ سٹنٹنگ کا شکار ہے یعنی ناقض غزائیت کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی نشو نمار رکھی ہوئی ہے سن بھر میں ہر پانچ میں سے دو بچے وزن میں انتہائی حد تک کبھی کا شکار ہیں ناظرین اس حوالے سے ایک بات بتاتے چلیں کہ ان اداد و شمار میں کراچے اور ہیدر آباد سمیت تمام شہر شامل ہیں یہ دنیا میں ہم پانچوں ان ملکوں میں ہیں جہاں سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں ہمارے پینتالیس فیصد بچے پاکستان میں ان کو بیماریاں سٹنٹڈ گروت یعنی تقریباً ہر دوسرا پاکستانی بچہ جو زندگی کی ریس ہے اس میں شروع سے پیچھے رہ گئے وہ اکیسویں صدی میں آگئی نہیں جا سکتے ان کے ماں واپ کے اوپر سوچیں کیا گزرتی ہوگی وہ جب اپنے بچوں کا حال دیکھتے ہوگی اس نازک صورتحل کو دیکھتے ہوئے وزیرالہ سن سید مراد علی شاہ نے ہیلتھ دپارٹمنٹ کو دھرپارکر میں میڈیکل کیمپ لگانے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں ماں جس کا جسم جس کی روپ سرابہ شفقت محبت اور رحمت کی علامت ہوتی ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ پیدائش کے پہلے گھنٹے میں ماں کے دودھ میں جو قوت مدافیت سے بھرپور کولسٹروم پایا جاتا ہے وہ اس کے اپنے بچے کے لیے نقصان دے ہو مسلمہ آمامジو والسلام آسلم آسلم ڈاکٹر سانچے آپ ہمیں تھرپارکر تو نہیں بھیجیں گے نا تھرپارکر 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 بابا ایک تو آپ لوگوں نے اس تھرپارکر کو ہوا بنایا ہوا ہے اور بابا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہر آدمی نے تھرپارکر کی رٹ کیوں لگائی ہوئی جس کو دیکھو تھرپارکر کی رٹ ہے پورا سندھ تھرپارکر بنا ہوا ہے ایک بچہ تھر میں مرتا ہے پورا میڈیا شور مچا دیتا ہے کہ بچہ مال نیوٹریشن سے مرا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پہ خسرا ہے پولیو ہے کالرا ہے ٹی بی ہے پر کبھی کبھی تو ادھر گربت اور غیرت کی وجہ سے بھی موت ہو جاتی ہے آپ لوگوں نے بابا جانا ہے تو جاؤ ورنہ اپنے گھر جاؤ سر وہ دیکھو بابا اب یہ لوگ میرے کو بولیں گے کہ وہاں مچھر تو نہیں کاٹے گا وہاں پینے کا ساف پانی ملے گا ہم سویں گے کدھر اڑیں گے کیا پھر یہ پوچھیں گے ہمارے سے کہ وہاں دھاریل تو نہیں ہے ہم کو آگوا تو نہیں کر لیں گے دکٹر ساجد دکٹر ساجد یا دکٹر ساجد بابا میں نے تم کو پہلے بولا تھا یہ شہری بچے ان کے بس کا کام نہیں ہے ان کو میڈیکل کیمپ میں بھیجنے سے پہلے کسی فیزیکل ٹریننگ کیمپ میں بھیجو ان کو کیا پتا کہ WHO ہم کو کتنا پریشر دیتا ہے یونیسیف نے ہمارے دماغ کی دائی جمائی بھی اور تو اور وہ ورلڈ بینک ہمارے کو الگ تانے دیتا ہے کیوں تانیا تانیا بیسے تمہارے پیشن اور ہوپس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں مطلب مطلب یہ کہ سلیم تم نے دیکھا ارے ہاں یار دیکھا دیکھو کیمپ اپنی طرف لیکن تم خورم کو ڈھونڈنے جا رہی ہو تو اس میں ہرچ کیا ہے دیکھو سلیم او یار یہ لو تانیا فر گوڈ سیکس یار ایسے انسان کو ڈھونڈنے جا رہی ہو جو تمہیں چھوڑ کے چلا گیا جس نے مڑ کے بھی تمہیں نہیں لیکھا اسے ڈھونڈ ہوگی یہ میرا ساتھی مومن ہے سلیم پکچر لے لو یار پھالا جان آپ پریشان نہ ہو مجھے کچھ نہیں ہونے والا جو جن آپ نے میرے پیچھے لگا رکھا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے نظر نہیں ہٹاتا ارے وہ جن نہیں ہے گھٹین انچل ہے تمہارا تم بھی نہ کہاں رہ گئے تھے دوستوں کے ساتھ اچھا کچھ کھایا ہے کھا کیا ہوں تم دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے نہیں نہیں تو یا کوئی ایکسکیوز کرنی ہے تو کر لو کوئی کام ہے تو پتاو کچھ چاہی ہے تو مانگ لو کہیں جانا ہے تو جگہ کا نام بتا دو اسی لیے ہمیشہ مجھے بیکگراؤن میں رکھا ہوتا ہے ہے نا یار لڑکیوں کی طرح ڈرامے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں انسان بنو فوراں اچھا تو مجھے کیا ملے گا جو بولے گا ہاں جو بولوں گا وہ دیکھ لے پھر بولوں گا نا تو بولے گی بولتا ہے انچنٹ بولے گا تو بولوں گی تو ہر بات پہ بولے گی نہیں بولوں گی صرف انچنٹ پہ پککا پککا پرامیس زبان دیتی ہے زبان دی بڑی دیز ہے کسن کس کی ہوں اسے کریڈٹ تو مجھے ہی جانا چاہیے آجا سیلپی ہو جائے اب اوملیٹ تو جہی بنانا پڑے گا ہاں سیلپی جو کچوا آ رہی ہیں تمہیں ایک بات معلوم ہے تانیا کہ تم مجھے کیسی لگتی ہو اچھا تانیا کا بہت خیال رکھنا اور پہنچتے ہی کال کرنا تم دونوں جی امی اور تم اس کا خیال رکھنا جی اوکے جاؤ میرے بچے اللہ کی امان میں کہاں ہے سلیم ہم تو نکل گئے ہیں تم کہاں کیا مطلب نکل گئے کیا ہم ساتھ نہیں جا رہے سادیا تمہاری آواز نہیں آ رہی ہلو یاد سلیم اوہو مجھے اس کی آواز آ رہی ہے خود بات کر لو آگل ہوگا سلیم ہلو فرا جی ڈاکٹر سادیا سلیم اور تانیا تو نکل گئے ڈاکٹر سلیم کو آپ کا ہی نہیں ڈاکٹر تانیا کا بھی بہت خیال ہے اور وہ دونوں آپ اس میں کزنز بھی ہیں ساتھ فول کر دیں کیا خیال ہے سلفی ہو جائے ہاں سناپ چیٹ کے لئے اوکے ہلو بوس ساری ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ایو ہلو کچھ ریللیکس جیٹ اوکے بابا چھپی لائیں بابا چھپی لائیں بابا چھپی کنا بابا چھپی لائیں بابا چھپی لائیں یہ بچہ آپ کا ہے ادی چاہے پی پٹو تون جوا موچوا میرا ہے تمہارا ہے نہیں نہیں اس کا ہے مارا کیوں ضد تو کرے ٹوفی اچھا ٹوفی مانگ رہا ہے تو ایک کیوں لگایا دو کیوں نہیں لگایا بلکہ میں تو کہتی ہوں اسے چھت سے الٹا ٹانگ دو اور باکسنگ والا سینڈ بیک بنا کے ایک گھنٹہ صبح ایک گھنٹہ شام روزانہ کوٹو عورت آیا جنڈی مجھے بارچی دشمن تھی پہیا ارے یہ آپ کیا غلط سلط باتیں کر رہی ہے ان کو برا لگ گیا ہے برا لگ گیا ایک تھپر ٹھیک ہے باقی غلط ہے نہیں غلط تھا فکڑوں بھی صحیح نہ آئے اب آیا نا لائن پہ اڑے اڑے حل اڑے چھوڑا آئے آئے اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے میں کانفیڈنس ہو تو یہ مار پیٹ ڈان ڈپٹ بن کرو ڈینس؟ آدھی چاہی تھی پو ہی نچینا ساگند ہو ڈے بابا ہی نچیو تھی لو چھا اس میں اعتماد نہیں ہوگا اگر مار پیٹ بن نہیں کینا تو یہ نوٹنکی بھی نہیں بن سکے گا اچھا بھائی اب برا نام نانا بچوں کی ڈاکٹر ہے نا کیا خیال ہے؟ تم کیوں اتنے دانت نکال رہے ہو میں نے کوئی لطیفہ سنائے تمہیں کچھ چاہیے سلفی؟ تو پھر لو اے تم ہر جگہ اپنی ڈاکٹری کیوں چلانے بیٹ جاتی ہو ڈاکٹری دکھانے کی کوئی جگہ مکرر ہے کیا؟ سمجھا رہی تھی اسے میں تمہارا انداز سمجھانے والا نہیں تھا بے زتی کا رہی تھی اس بندے کی بے زتی؟ تم کچھ زیادہ نہیں سوچنے لگے یار تم شہر سے باہر ہو ٹھیک ہے اپنا یہ لیکچر دینے والا انداز عرجے کا نہ دکھایا کہو کوئی غنڈا یا بدماش ہوتا تو تو؟ محمد اللہ سافی ساین کیوں ماریوں مجھے کیوں ماریوں کیوں ماریوں کیوں ماریوں مجھے بھائی مجھے کیوں ماریوں یار ہم اسے کیوں مار رہے ہیں بیو پوچھ کر آتا ہوں سائن سے پوچھو سائن سے کیوں مار رہے ہیں سائن ادھر سائن وہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں مار رہے ہو ہلو ہلو آواز نہیں آرہی تانیا ہلو اچھا بس کرنا ناراض ہونا جان لیے میری سادیا سالیم ڈرائیو کر رہا ہے اچھا مجھے لگا تم لوگ رکے ہو گئے سالیم سرف ڈرائیو ہی کر رہا ہے نا کچھ اور تو نہیں کر رہا سالیم سالیم مجھے گانا بھی سنا رہا ہے میرا ہاتھ بھی پکڑا ہوا ہے اور مجھے پیار سے بھی دیکھ رہا ہے باغل ہوگی ہے کیا کہ رہی ہے مروبائے گی مجھے ارے نئی نئی مزاق کر رہی ہوں سالیم کو تو صرف تمہارا خیال ہے رکھ میں تو ڈر ہی گئی تھی بند کر دینا یار بائی فرا تم نے دیکھا سالیم کو میرا کتنا خیال ہے ہاں سادیا میں نے سنا بھی اور دیکھا بھی کیا خیال ہے گرما گرم چائے ہو جائے ایسے تُو رہنے دے تجھے ٹھنڈی پلانی چاہیے ایسے اتنی گرم ہے نا اچھا ہے یار پلا دیتا ہوں تجھے گرم چاہے سچائی کا علم بردار سافی محمد علی ہے کیا بات ہے بھائی بہت بڑا ہو گیا ہمارے خلاف لکھ رہا ہے صحیح میں ایکسا آپ ہی ہوں جو سچ ہے وہ ہی لکھا ہے میں نے میرے کو بھی بتا کہ سچ کیا ہے بابا یہ ہی کہ اسپطال کی بیلنے کو آپ لوگوں نے قدام بنا کر رکھا ہے گاؤں میں کو بیمار پڑتا ہے تو کتنی دور شہر جانا پڑتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے نہیں کیونکہ آپ کی در سے کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ٹکتا بند کر اپنے سچ کی دکان ورنہ تو نہیں ٹکے گا ادھر ہاں ڈاکٹر ہوں جب تک میں زندہ ہوں سچ لکھتا روں گا جو تمہیں کرنا ہی کر لے ارے بابا ادھر بیٹھ کے سچ لکھے گا ٹھیکا یہ بوٹ تو لے کے جاپنا یہ تیرا پسطہ بھی لے کے پکڑ ڈاکٹر ہی حوٹل والوں کا آیا ڈاکٹر ہی آرے بابا چائے والا موسیقی 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 اگر سائنے خود نہ دیکھا ہو تب تو تری بات صحیح ہوتی ابھی تو سائنے خود دیکھا ہے نا سائن کپڑے تو دیکھو کل بھی یہی پہنے ہوئے تھے سائن آپ کل بھی آئے تھے میں تیرے کپڑوں کی بات کر رہا ہوں تُو نے کل بھی یہی میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے سائن میری گھر والی میرے کپڑے نہیں دوتی میلے پہننے پڑتے ہیں سائن کربان بنیا ہے اس کے گھر والی تو اس کا کہنا ہی نہیں مانتی جو گھر والی کنا نہ مانے وہ بلا آتی ہے اس بلا کو چھوڑ دینا چاہیے 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 بلا کو چھوڑ دینا چاہیے میں بلا کو چھوڑ کون پڑ کو دیکھو جو ابھی ابھی آسماان سے اتریئے آڑی چریا neuen سمان سے نئی اتریئے گاڑ ڈی سے اتریئے میں نے اپنی آنکھوں سے ہاں چربت ہاں ساہی نے اپنی آنکھوں سے دیکھائی تانیا چل چل اگلے کسی ہوتل پہ چل کے چاہے پیتے ہیں بڑی گرمی ہے نا یہاں پہ چل چل کیوں آگے برفباری ہو رہی ہے ہک ب ٹرے ٹرے تو تیرے ہاتھ میں بابا آگے بول ٹرے ہک ب ٹرے چار د ایک کو پھو گیا اس کا ایک کو پھو گیا اس کا ایک کو پھو گیا اس کا ایک کو پھو گیا میرا این که کیدھر ہے بابا نا ہی شاہ觉得 ایک کوپ اس کا ایک کوپ اس کا ایک کوپ اس کا ایک کوپ آپ کا ان تین ہوگی کیدھر این ابھی پوچھو ک tunnels northern صحیح کوپو بین کو ملتا ہے ہم کو سازر بھی نہیں بیلتی ہے صحیح ہم کو ہمارا حق کبے 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 ملے گا بابا ملے گا بابا ملے گا صحیح یہ پری آسمان سے آئیے گاڑی سے نہیں اتری اچھا چل گاڑی میں بیٹھ کے ششے اوپر کر کے ایسی اون کر کے پیپو اور ہم اپنی گھر والی کو بھی نہیں چھوڑے گا چاہے بلہ ہی سہی نہیں چھوڑے گا اڈے گالتا بودھ دیکھا بڑے رے کے آدمیوں میں نڑائی کرا دیا نا تُو صحیح کی دی صحیح رکھتی وہاں چاہیوں کھڑی آج تانیا 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 تھائی صاح مر گئے چھوکری نے وڈے رے کو بھائی بولا بھائی کراچی میں وڈے رے کو بھائی بولتے اڈے کراچی میں بھائی ہوتا ہے ادھر وڈے رہ ہوتا ہے وڈے رہ لیکنے چریہ بھائی تو یہاں بولا ہے اس نے بسم اللہ بولو آپ اس کے ساتھ مار پیٹ کیوں کر رہے ہیں ہو سکتا ایسے کوئی پرابلم ہو اسے بھولنے کی بیماری ہو آئیں وہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے کیوں مار رہے ہو کیوں مار رہے ہو بابا ساہی محمد علی صحافی خبر لگائی تھی نا بھولنا کوئی بیماری تھوڑی ہوتا ہے بھولنا تو وڈے رے کا شاوک ہوتا ہے وڈے رہ سب کچھ بھول جاتا ہے ساہی میرا چا نام ہے پتا نہیں ساہی می کونوں یاد نہیں دیکھا ابھی تیرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے وڈے رہا سب کچھ بھول جاتا ہے سانیا لیچ کو آپ کو تو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ کیا کیا ہے آپ نے تھوڑی دیر پہلے بابا میرے کو کچھ یاد نہیں ہے میرے کو بس اتنا یاد ہے کہ تُو آسمان سے نہیں اتری ہے گاڑی سے اتری ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ نے ٹھیک کہا میں گاڑی سے ہی اتری تھی اور اب آپ بھی آسمان سے اتر جائیں آپ جس پہ چیک رہتے چلا رہتے مالپیٹ کر رہتے اسے پٹنے کا شاک ہے کیا ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو اس کی مجبوری کوئی ذہنی کمزوری ہو آپ کو اس کی مجبوری سمجھنا چاہیے اسے آپ کے ظلم کی نہیں ہمدردی کی ضرورت ہے بابل سائین یہ کوئی معمولی پری نہیں ہے پریوں کی لیڈر ہے لیڈر بانیا بہت ہو گیا چل چلیں میں جو کوئی بھی ہوں مجھے چھوڑیے آپ اپنا بھی ذہنی علاج کروائیے جھوکری کو آپ کی پیزتی کر کے کھلی گئی آپ کو پتہ بھی نہیں چلا قربان بنائی مجھے چھوکتا سائین سائین چائے پی کے چلتے ہیں دس کوپ چائے لے کر آؤ سائین دس مگر ہم تو ساتھ ہیں آرے بابا دس بولوں گا تو ساتھ لائے گا نا تانیا مجھ پر دھونسٹ مالے تھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بندے پہ چڑھائیں شروع کر دو میری تو ہوا شند ہو گئی تھی یار جو بات صحیح ہے اسے کہنے اور کرنے میں کیا ڈر ہو میڈم یہ اندرونے سندھ ہے کراچی نہیں ہے تم کو اس طرح کھہ رہے ہو تسے امریکہ سے آئے ہو اندرونے سندھ کیا ہمارا سندھ ہے اچھا ٹھیک ہے بھائی ہمارا ہی سندھ ہے لیکن دیکھا نہیں تھا کس طرح آنکھے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے وہ احتیاط کیا کرو یار کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ مسلن کیا اخوا بھی ہو سکتا ہے گولی بھی چل سکتی ہے بھارے کل بھارے کل بھاگو بھارے یہ موسیقی 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 ساہین راجیو راکٹ ملا بریک ساہین جب میڈام نے سینہ تھانکر بھڑیرے یوسف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈائل کر رملہ کیا تو مجھ کو لگا گھوڑا رے گھوڑا جس طرح میٹم بولی مجھے لگا اب چلی گولی اور ہوا خوابی اتر ایک سے پڑھ کر ایک دھاڑیل پڑا ہے بتا بھی نہیں چلتا مینٹ بھی نہیں لگتا کہ آدمی کھتر گیا یہ دھاڑیل کیا ہوتا ہے ڈاکو ڈاکو خطرناک ڈاکو بتا بھی نہیں چلتا آدمی کھتر گیا اتر گیا اون پر گیا ڈجشے گیا کوئی نامونیشان بھی نہیں ملتا آہ! واہ! واہ! اڈے بابا سہین یہ گھٹی ہے جہاں سے آہ! گھٹی ہے گھٹی! بابا میرے کو بتانا تھا تُو نہیں کیوں بتایا میری مرضی اور تیز بنا ہوں کیا آہ! اگیاٹس بابا میں گاڑی کیوں چلا رہا ہوں سہینٹ آکے مجھے مزا ہے یہ تو مجھے کوئی پاہل لگ رہا ہے خوڑا رے خوڑا سہین لوگ تو راجو راکٹ کو چٹانوں کا سینہ بولتے ہیں سہینٹ آہ! 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 مجھ کو تو ہوا میں اغوا کی بو آ رہی ہے کیا؟ دھوک دی سائی! اس چریہ نے کدھر؟ آہ! آہ! وڈیرے یوسف کی گاڑی ادھر آ رہی ہے اب تو آئی شامت اب تو ہوگا آغوا بھی اور گھولی بھی چلے گی ڈھکو سائی ڈھکو کیا؟ اٹھکو بابا بھاکو سائی بھاکو یو اڈیٹ گاڑی مے بھاگو سری 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 نکلو گاڑی بکاؤ ڈھکو آہ! وڈیرے بکاؤ بدنے ڈھکو گاڑی بکاؤ آسمان سے اُتری تھی آسمان سے نئی اُتری تھی کارڈی سے اُتری تھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہاں حل لیکن سائن کارڈی کا مو تو ایک سیڈ سے ٹوٹ گیا ہے اگر میری پری میرے ہاتھ سے نکل گئی نا تو میں تیرا مو دونوں سیڈ سے توڑ دوں گا اللے چڑیا اللے چڑیا بجا سائن کار لیکن جا رہے کڑو سائن کڑو سوال مت پوچھو بس میری بات مانو یہ راستہ کہاں جا رہا ہے بجا سائن بجا سائن بجا سائن بجا سائن تیزلو سائن تیزلو تیزلو تیزی چلا رہو رہا ہے یا گاڑی بجا بجا ہی رہا ہے یا بجا ہی رہا ہے یا بجا ہی رہا ہے بگا ہی رہا ہے بڑی چلا ہی رہا ہے اتنی بڑی گاڑی یہ دویا سے چلا رہا ہے جسے گتا گھا مہت زیادہ رہے ہوں بہت زیادہ رہے ہوں اور لیکچر دو بے گاڑی چلا ہوں سائن کار آپس میں لڑا ہی رہا ہے کیا سے کہتے ہیں ماں سے بات کر رہے ہو ماں سے بات کرو آران مار یار اس کو آران مار تم پہلے یہ چھوٹا رہا بھوکہ ہو چھوٹا رہا نہیں ہے چھوٹا رہا ہے ای بھی ہے خیبے ای بھی ہے میری ای بھی یہ چھوٹا رہا ہے سلیم کیوں کون ہے یہ öہ بچائے آپ سای بچائے آپ بٹیرا یوسف ہے بٹیرا یوسف کور بٹیرا یوسف جو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے سب لوگ لڑکا پڑک کا پڑک یہ کھٹا رہا یہاں لانے کی میں نے ایک درائیب لے رہا ہے وہ بھی کاؤں میں میرے پاس کئی گاڑی ہے نا ترہ کاؤگی کی درہا یہ تو کھٹا رہا ہے کھٹا رہا ہے دیکھا اس کو ابھی پتائیں گے یہ کیسی گاڑی ہے جیسی بھی یہ میری گاڑی ہے جیسی بھی یہ میری گاڑی ہے کیا کہہ رہا ہے یہ پتہ نہیں ہاں یہ پتہ ہوتا کہ یہ ہونا ہے ہمارے ساکھ تمہیں کبھی اپنے ساکھ لاتا ہی گا صحیح تم لوگوں نے پھر لاتا جوس کرویا صحیح تم لوگوں نے پھر لاتا ہاں سے جب رہا ہے مرد آپ نے دیتا ہے آپ کی رہے کرنا ہے اجھے پتہ رہے ہیں صحیح آپ نے آپ کے نام لے رہے ہیں صحیح اب صحیح آپ کا نام بت لو بگا بگا گاڑی بگا تک بگا بابا یا ہمارے بیچے کیوں پڑگیا ہے لوگ بابا جب تمہارے ساکھتنے پیاری چھوکری ہے وہ تمہارے پچھے نہیں پڑے گا تو اس کے پیچھے پڑے گا یا پچھلے سال بھی ایک لڑکی آئی تھی آج تک اس کا پتہ نہیں چلا سا چھوٹ بولنا ہے میلے میلے چھاپے ہو گری یار کٹ گاڑی کے کٹ سلیم تم اس پاکر کے بات ہوں میں آرہے ہو ہوں میں آرہے کی بات نہیں ہے ساہین روڈ بہت خراب ہے تیرا دماغ خراب ہے روڈ خراب ہے بڑا کہہ رہی ہے ہمارے سنگی دیکھے 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 میرے والی نایے ملی رہا ملی رہا ملی رہا ملی رہا ملی رہا ملی رہا سائے ملی رہا کہ ملی رہا اب انہاں میری شاتھی بھی نیوئی پہ ایسا پاندل سے کون شاتھی کرے گا یہاں کوئی پولیس نیشن نہیں ہے نہیں اتنی یہ صرف سرکار یوسوف ہے بڑا شاک آہا سندھ میں کیمپ لگیں گے آہا مجھے کیا پتہ دے رہے پڑھ لئے نگرہ سانگے اسے کیا ہوگیا ہے ہاں لکھے جا رہے ہیں کوئی تو لگ رہے کم جائیں گے ہتھے ہتھے کارٹی یہاں ہتھے کارٹی بے ہاریوں یہاں کیا کہہ رہا ہے ہتھر روکا کارٹی ہتھر یہاں یہاں چھو سائے چھو بہتھوکر ہر موڑتماں چھے ہیں سب مار کے دوڑے 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 ہیں اب یہ لوگ ہمارے پیچھے نہیں آئیں گے آگے سائیں ہیں کمال کا علاقہ ہے اب یہ کون ہے بھائی وہ دھی رہا ہے сائیں وہ دھی رہا یہ وہ والا بڑیرہ نہیں ہے تو وہ والا کونسا بڑیرہ تھا وہ وہ والا بڑیرہ ہے یہ یہ والا بڑیرہ ہے یہ اچھے والا بڑیرہ ہے تم اتمنان رکھو اتنا چیخ ہے اتنا چلہ ہے تو گزائی کلت ہوگی نا یہ لو یہ کھاؤ اور گزائی کلت کی چھٹی کر دو یہ تم نے کہا سنا بس ریڈیو پہ کھاؤ راجو اور کھٹا آگیا ہے کھٹا آگیا ہے کیا ہوا دی رکھ کیوں گئی یہ کبر کس کی ہے یہ سات والے گوٹ کا تھا ادھر شہر پڑتا تھا گھر والوں سے ملنے کے لیے آیا بیمار ہوا اور چلا گیا لے آلہ سائے کے پاس لے آلہ سائے کے پاس اینی پروبلم ہاں نو نو پروبلم تو پھر اتنا سیریوس کیوں ہو سردار صاحب کا فون تھا گاؤں بلائے تو آج ہی جانا ہوگا ٹال نہیں سکتے تم تو جانتی ہو سردار صاحب کے کتنے حسانات ہیں مجھ پہ انہیں کیسے ٹال سکتا ہوں ہلو کیک نہیں کٹنا ایک منٹ لیکن تم نے ہی آؤٹنگ کا پلان بنایا تھا کل کے لیے تو واپس آکے بنا لیں گے کب تک آوگے واپس بس کو چار یا پانچ دن چار یا پانچ پانچ دن پرو میس پرو میس آجو تانیا دیکھو ہو سکتا ہے کسی اور کی کبر ہوئی ہے ادھی ادھی کیا تم بھی کسی خورم کو جانتی ہو کیا یہ ڈاکٹر تھا ہا اس کا تو مجھے نہیں پتا کچھ زیادہ دیری ادھر بھریک نہیں لگا لیا ہم نے بابا چلیں تانیا چلے چوکے کم آن آجو اوکے یہ یہ اتنی ساری کبریں صرف بچوں کی ہاں آگے ادھر کوئی غزائی قلت کی کمی کو سمجھتا ہی نہیں ہے اللہ ڈینو کی تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے ابھی اللہ ڈینو کون ہے بھائی میں سائم ہے اللہ ڈینو راجو تو مجھ کو ایسے ہی بولتے ہیں جیسے تانیا ہو سکتا ہے کہ راجو کی طرح خورم کا بھی کوئی اور نام ہو اور یہ اس کی کبر ہی نہ ہو ہو سکتا ہے لیکن سلیم اس جگہ کو ہماری زیادہ ضرورت ہے یہیں کیمپ نہ کر لے کیمپ ہاں ہم ڈاکٹرز ہیں اور غزائی قلت پر ہی کام کر رہے ہیں غزائی قلت بس عدی اب تم اتمنان رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں اب تم کو پروا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ ڈینو راجو راکٹ بینہ بریک تمہارے ساتھ ہے موسا گڑچو چلو راجو بینہ بریک راجو یہ اکمل کیسے ہی ہے بڑے راکمل بہت اچھا ہی نسان ہے سٹھو مانگے سٹھو مانگے خریبوں کا خیال رکھتا ہے اور ہر انسان سے پیار کرتا ہے اور کتنا دور ہے تین کلومیٹر کیا کلومیٹر اور اچھو مرگے مجھے 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 لو ہلو دونوں کے فون ایک ہی وقت میں بزی ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم سر اسلام علیکم سائے ڈاکٹر لوگ شہر سے آئے ہیں واہ واہ بھاگا سانجا ڈاکٹر لوگ شہر سے ہمارے گاؤں آئے ہیں ہم تو نصیب آلے ہو گئے نا آہ بابا یہ محفل ختم ہو جائے پھر آلے وال کرتے ہیں سر ہماری گاڑی قبرستان کے پاس کھڑی ہے اگر وہ پلیز منگوا دیں تو آہ سائے پنل کو بول دیا ہے گاڑی بینہ بریک لیا ہے اچھا مہمانوں کی خاطر تواز کرو اور بی بی صاحبہ کو اندر زنان خانے میں لی جاؤ نہیں سائے میں یہاں ٹھیک ہوں نہیں بابا یہ مردوں کی محفل ہے یہ ہمارے گاؤں کی بابا ہماری ثقافت ہے آہ آہ بسم اللہ جاؤ آہ 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 علیکم سلام بیٹھو بیٹھو آئی ادھی دیکھا پھاتا لکپڑا پائے کرے وہ بھی پھاتا لکپڑا پائے کرے بس بس میمان آئے بس سائن معافی معافی بس پھاتا لکپڑا پائے کرے چلو باب آرس میں شروع کرو باتے کرنے شروع ہو گئی چھوڑیے کی ترسو دیکھ رہا ہے آئی واتپٹی جی گیا ہے تیرا کیا ہوا تجھے آئی اس کی منٹم کبھی دیکھی نہیں ہے کیا نبھاگے کا کوئی کی ترہ بات کھل گیا ہے چھوڑیے کیوں ڈانٹ رہی اس بیچارے کو بیچارہ کار کر دیا اس نے اس کو بیچارہ بولتی ہے مانش دش کو شاپس ہے شاپس ہے اس مانٹمتا بتا تو سہینا جو بکر بتا تو سہی سب کو جو بتا ہے یہ نبھاگا چھوڑا ہے یہ گاؤں کے چھوڑے ان کو میں جانتی ہوں بڑے حرامی بڑے کننے چھوڑے اب بتا تا ہی بھی بوجھ کو شروع ہوا ہے بتا بتا جیسے یہ نبھاگا آوات کر کے کھڑے نا آیا میری چھولی بے جیسے مجھ پڑنا تو ایس سے دے کے ہاں کہیں پڑا چھوڑا نکل ہندر سے نکل بے شرمہ چھوڑا بس بس سہے جب ہماریں ہاں تیوار ہوتے ہیں تو سوپ سے ہی کھانا کھول جاتا ہے آپ بیک venture بینہ بریک دو گندے بعد دوبار اکھا لینا بینہ بریک کھایں گے نا تو نکلے گا بھی بینہ بریک سائن ہمارا پانی بڑا زبردست ہے ایسے ایسے حضب ہوتا ہے چلے اسی بات پہ سیل فی ہو جائے سیل فی اوپے فون تو گاڑی میں رہ گیا اتنی کس کس کی کول آ رہی ہوگی بھے گاڑی کا کیا بنا بولتی ہے آ رہے بینہ بریک بینہ بریک باہن میں باہن دل جے گھرن میں ہزار ہن جائیوں دوہن شہن آئیوں باہن میں باہن دل جے گھرن میں ہزار ہن جائیوں چندن جی ریتا چک بھری بریتا نچی نچی یارو انت اکڑوئی نارو باہ جمالو خورج جیаєری جی رجی شہر چندن جی گھر بدن خورج جی عادر م want to چندن هم بسدور نچ ریتا موسیقی نچی نچی یارو انتے ہی پیلوئی نارو ہاں تمالو ہاں تمالو ہاں تمالو ہاں تمالو موسیقی 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 ہوئی جمالوں ہوئی جمالوں ہوئی جمالوں ہوئی جمالوں سندھ جیئے سندھ واراجی انہیں سندھی ٹوپی اج رکھ واراجی انہیں ٹوپی 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 ہوئی جمالوں 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 موسیقی اگر آپ کا موبائل گاڑی میں رہ گیا تھا تو کم از کم فون کر کے آپ کا موبائل گاڑی میں رہ گیا تھا کیا بتاتا اے لڑکے خون خوش کھو گیا تھا میرا خالا جان سب ٹھیک ہے آپ پریشان نہ ہو کیا صرف جان کہتے ہوئے جان جاتی ہے تمہاری شڑا پیار کیا بکتی رہتی ہو لڑکے گھاس کھا لیے کیا تم نے خالا جان سب ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر میں کال کرتا ہوں آپ کو سادیا میں تھوڑی دیر میں تمہیں لوکیشن بھیج رہا ہوں تم سب یہیں پہ آ جانا اوہ اوکے اوکے میری جان پڑا سلیم کہہ رہے تھے کہیں سیف جگہ پر دیکھا تم نے تمہارا بہت خیال ہے میں نے دیکھا سائن بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے آنے کے نصیبہ اچھے کرے ماشاءاللہ اے کسا روپ چڑھتا ہے اے ہمارے گاؤں والی دلن دلن روپی روپے ہاں دولن تو دولن ہوتی ہے چاہ شہر کی ہو چاہ گاؤں کی روپ تو سب پہ چڑھتا ہے نا سائن اے پاہ لگے تجھے ہمارے گاؤں کی دولنے واہ 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 شہر کی دولنے واہ دے ایسا موں پہ تھپا تھوپی کر دیتے وہ دب میں ہے نا ابرش کے لگا کے چھوڑی کا بوٹھی پھرا دیتے تو اماں ہماری دلن تو دیکھ کیا تو روپ پایا ہے جا دیکھ سبھان اللہ کرے گی تو سبھان اللہ جاؤ بیٹا دیکھ کراؤں چی کوئی بات نہیں ایسے بھی نہیں ہے یہ لو بیٹا لے لو بیٹا کوئی بات نہیں تھانک یو کوئی بات نہیں ہے یہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ تو سراسر ظلم ہے کیا ہوا کیا ہوا گیا بیٹا یہ تو بچی ہے میرا مطلب ہے ابھی اس کی شادی کی عمر ہی کہاں ہوئی ہے کچھی دیواروں پہ چھٹ ڈالیں گے تو کیا وہ ٹکے گی گر جائے گی ابھی اسے پککہ تو ہونے دیں اسے مچور تو ہونے دیں ہائے ہائے چیخیں مار کے ہمارا تو تم نے مائن ساس ہی نکال دیا ہمیں یچریانک کر ہاں ای ای چھوکری بھرس کے پاس جائے گی تو پکی ہو جائے گی نا اس کے کچھاپن پکی کی طرف کچھا ہے کچھاپن چل تو ابودر چل 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 آجا بیٹا ادھر آجا میرے پاس آجاو بیٹا ہاہہہہ ہل آجا بیٹھ یہاں بیٹھ وی ادھر بیٹھ تھنڈی ہو جا نوری او چھوڑی نوری آئی نوری کم میں پوری ادھر آ جا جلدی سے ایک تھنڈے پانی کا گلاس لکھ را او مائی تھنڈی او اللہ کیا ہو گیا اس کو یہ ہمارا رواج ہے چھوڑیوں کو ہم زیادہ دیر گھر پہ نہیں بٹھاتے اور چھوکریاں گھر بیٹھے کریں گی کیا یہ تمہارا شہر نہیں ہے تمہارے شہر میں چھوکریاں کے لئے کام تو زیادہ ہے مگر تمہاری عمر کو پہنچ جاتی ہیں تب بھی وہ کام ختم نہیں ہوتا ہم سیدھے ساتھے گاؤں کے لوگ ہیں بس یہی سیدھے ساتھے زندگی گزارتے ہیں چھوڑی کھڑی کیوں ہے پانی دے ایک بات یاد رکھ جس میں سب کی خوشی ہوتی ہے نا اس میں خوش دلی کے ساتھ شامل ہونا پڑتا ہے میں ڈاکٹر ہوں آپ کہیں تو میں دیکھ لیتی آ آآ آہ آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آہ ہو میں 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 آجا labs هذا م � سن som Si نا سائرک وہ بیچ چارے بے ہوش مر جائے گی مر جائے گی میں نے کہا رک جاؤ آدھے یار دیکھا سلیم پسٹڈ باکس نکالو اترنا راجو تانیا کیا یار سمہ سے نکلے ویں تھک گئے اوپر سے تم نے کیس پکڑ لیا تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں فیس لے رہی ہوں کیس کی ہم تو اسی کام سے ہیں یہاں اچھا تو اسی کام کے لیے آئے ہیں ہم یہاں یہ رب نواز کون ہے وہ داکٹر ہے ہو سکتا ہے وہ تمہارا ڈاکٹر خورم ہو مزاق کر رہا تھا یار ریلاکس آجا سلفی ہو جائے راجو ہو گیا 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 چل ڈاکٹر صاحبہ ہم تو مجبور ہیں ہم کو جو اپنا گھر والا کہتا ہے ہم وہ ہی کرتے اس کو منا کریں گے تو وہ نراز ہو گا نا آپ شاید میری بات سمجھے نہیں یا پھر آپ سننا نہیں چاہتے کیوں نہیں سننا چاہتے سننا چاہتے ہیں سناؤ آپ بھی سناؤ ہمارا تو کام ہی ہے سننا باپ ڈاڈا کی سنی ماما چاچا کی سنی ودی رسائن کی سنی سناؤ آپ بھی سناؤ دیکھو سکرا میاں بی بی مل کے گھر چلاتے ہیں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا اور جہاں بات ہو سہت کی اور بچوں کی تو آپس میں مل کے مشورہ کرتے ہیں اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں اور جو بات میں تمہیں سمجھا رہی ہوں اسے غور سے سنو ارے بابا تم تو چھوٹی ہو بڑی تھوڑی نہ ہو ڈاکٹر شادی منایا ہے تم اچھا تم نے شادی کی نہیں نہیں بچے کتنے ہیں شادی نہیں منای تو بچے کہاں سے ہوں گے یہ ہوئی نا بات ہم نے شادی بھی منایا ہے بڑھی بھی ہے تم کو پتا ہی نہیں زندگی کیسے کرتے ہیں ہم کو پتا ہے زندگی کیا ہوتی ہے مجبوری کیا ہوتی ہے اور یہ اس کو پینے پر آپ کو کس نے مجبور کیا ہے دیکھو ہو سکتا ہے آپ کا باپ دادا ہو یا چاچا ماما ہو جو آپ کے سامنے بیڑی پیتا ہو اور اس کی وجہ سے آپ کو اس کی لطھ پڑ گئی ہو اور آج آپ اپنے بچوں کو مجبور کرو گے بیڑی پینے پر ارے تگڑا تو تو بہت ہے کبھی کبھار کلا بھی کھایا کر یار ای منی دیوے چاہ رہی ہے اللہ ساہی منی مچھڑی میں رحم کرے کیک دہ رہے کیک دہ جا رہی ہے آنڈی اور توفان کی طرح وہ بیڑی نا بریک ہے آج تجھے یہ درخت کا تکھاڑنا پڑے گا یہ لو آئرن فالک ایسد کی گولیاں بچے کی پیدائش کے تیسرے مہینے تک کھانی ہے لڑکی کی پیدائش کے بعد کی لڑکی کی چاہیے لڑکا ہو یا لڑکی اس کے بعد تک کھانی ہے یہ راجیو راکٹ بھی نہ پڑے کھا یہ بھی درخت ہے اور وہ بھی کھے لے کھا چھپ کر ہٹ پڑے بٹیرے سائن کا حکوم ہے جنمن کی بی بی کو سرف ڈاکٹر نہیں دیکھے گی اور تو اس کا مو کسی وقت بھی ڈیلیوری ہو سکتی ہے لیکن تم پریشان مات ہونا مہربانی بابا مہربانی راجو آ گیا تو جنمن کے گھر والی کی طبیعت کیسی ہے سائی ایسا علاج کی ہے کہ اب تو بریک لگے ہی لگے سائی اب تو جنمن پا رہے کہ وہ بریک لگائے تو بریک لگے اور کچھ بات بنے بریک بریک ہم یہاں ماں اور بچوں کے حوالے سے کیمپ لگانے آئے ہیں اس میں مفت علاج کریں گے مشورہ بھی دیں گے بلکہ ہم سے جہاں تک جتنا بھی ہو سکے گا ہم کریں گے ٹھیک ہے بابا آپ لوگ یہاں آنا ہی تھا تو مجھے پہلے اطلاع کیوں نہیں کی ایکچلی سر ہمیں جانا تھوڑا آگیا تھا وہ تو ایکسیڈنٹلی ہم یہاں آگیا سائی میں بتاتا ہوں بریک 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 بابا بریک مہمان ہیں ان سے بات کرلوں پھر یہ مجھے بات بتاؤ یہ جو آپ لوگوں کا پلان ہے اس کا انیشیٹیو آپ نے خود لیا تھا ایکچلی سر انیشیٹیو ہیلس ڈپارٹمنٹ نے لیا تھا اچھا میں خود بھی آنا چاہتا تھا اور ڈاکٹر تانی اور ہمارا پورا سٹاف بھی آنا چاہتا تھا تو ٹھیک ہے اب ایسا کرو آپ لوگ تھکے ہوئے ہو تو آرام کرو آج کل آپ کا یہ پلان سنتے نہیں سر تھکن تو بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ہم ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں کیوں ڈاکٹر سالیم جی بلکل اچھا اچھا کوئی بات نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں سر دیکھیں نا گاؤں کے لوگ بھی آپ کی حویلی میں موجود ہیں سب کی سمجھ میں آ جائے گا ڈاکٹر سالیم ڈاکٹر سادیا آ گئی ہے بس ساتھی ہوں گی ویری گوڈ تو پھر گاڑی سے لیپ ٹاپ اور پریزنٹیشن کا سمان لے آئیں پروپر پریزنٹیشن دیں گے آنیا ابھی بہت دیر ہو گئی یہ تھکے ہیں کلتے دیں گے نا رام سے پریزنٹیشن آئی ابھی جاؤ 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 اچھے لوگ ہیں کوئی اچھی بات لے آئے ہیں گاؤں والوں کے لیے سر سر یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں ایک نارمل بچہ ہے جس کا بزن اور قد عمر کے لحاظ سے بلکل ٹھیک ہے ایسے بچے کو نارمل کہتے ہیں ارے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نارمل بچہ کیا ہوتا ہے ارے جس بچے کا قد وزن عمر کے لحاظ سے ہوتا ہے نا اس کو نارمل ہی کہتے ہیں تیری عمر کتنی ہے پاچاس سال اور تیرا وزن کتنا ہے پاچاس کلو تیری عمر تو وزن کے حساب سے برابر ہے لیکن یار تیرا نام نارمل نہیں ہے تیرا نام سامن ہے ارے یہ سائنس ہے سائنس ہے بابا سائنس بڑا ہوتا ہے نا سائنس بھی بڑا سائنس ہے ہاں یعنی اکیوٹ کرونک اس طرح کے بچے کا وزن نارمل بچے سے کم ہوتا ہے اکیوٹ کرونک مر جانا چاہیے اس طرح کے بچے کی جان ہترے میں ہوتی ہے اور اسے فوراں تبیم داد کی ضرورت ہے ورنہ ہزائی کی علت کی وجہ سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے ای یہ تو ہمارا متھائی کھا گئے ہاں یہ کرو وہ کرو ہاں جیسے ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے بات سن یہ جو چھوکری ہے نا یہ ٹاکرانی واکرانی نہیں ہے مجھے تو کوئی جادو گرانی لگتی ہے جیسے ہوا جیسے ہوا موسیقی 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 تمہیں ایک بات معلوم ایتانیا موسیقی 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 آرے چھوڑی وہ تو سورج ہے نا تو 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 مجھے اس کی نرم گرم کرنوں جیسی لگتی ہے تم بچپن سے ایسے ہی ہو یا مجھ سے بلنے کے بعد ایسے ہو گیا ہو میں تو یہ بات مانتا ہوں کہ بچپن بھی رومانٹک ہوتا ہے لڑکپن بھی رومانٹک ہوتا ہے اور جوانی بھی رومانٹک ہوتی ہر عمر کا اپنا اپنا رومانس ہے یعنی جب تم تھوڑے اور بڑے ہو جاؤگے تو تمہارا رومانس بدل جائے گا نہیں بلکل بھی نہیں ہاں اگر تم بدل گئی تو میں تو کبھی نہیں بدلوں گی تو پھر میں بھی کبھی نہیں بدلوں گا تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا جہاں تم وہاں میں موسیقی 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 سلام سائن ارے والیکم السلام یار رب نواز تو تو ایسا غائب ہوا جیسے گدے کے سر سے سنگ میں تیرا تعرف کروا دیتا ہوں ڈاکٹر سلیم اور یہ ہے ڈاکٹر تانیہ یہ بابا کراچی سے یہاں میڈیکل کیمپ لگانے کے لیے آئے ہیں اور بابا تو یہاں کا ہو کر غائب رہتا ہے تمہیں کوئی خیال ہی نہیں سائن آپ کو تو پتا ہے گھر کی وجہ سے تھوڑا مصروف رہتا ہوں ہاں بابا رب سائن تمہیں مصروف رکھے یہ بھی کراچی سے پڑھ کے آیا ہے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر رب نواز ڈاکٹر رب نواز ڈاکٹر رب نواز کو دیکھ کر تم لوگوں کی چیروں پر سامپ سونگ گیا ہے میں تو سوچ رہی تھی یہ بھی کراچی سے پڑھ کر آئے ہیں ہم نے بھی وہیں پڑھا ہے جب بات ہوگی تسلی سے تو پتا چل جائے گا کہ کون سے کالج سے پڑھائے انہوں نے سر میرا خیال ہے کام شروع کرنا چاہیے ہاں ہاں بسم اللہ شروع کرو حمل کے دوران عورت کو ایک عام عورت کے مقابلے میں دو وقت زیادہ کھانا چاہیے صبح کے ناشتے اور دوپیر کے کھانے کے بیچ میں ہلکا پھول کا کھانا ضروری ہے گاجر مولی پھل فروٹ جو بھی مل جائے ضرور کھا لینا چاہیے صبح کے ناشتے میں مکھن اور رات کو دودھ لازمی پینا چاہیے یاد رکھنا آرین فولک ایسٹ کی گولیوں کو بچے کے پیدائش کے تیسرے مہینے تک کھانی ہے اس سے چکر آنا، تھکاوٹ اور سانس کا تیز سلنا بھی بند ہو جائے گا یہ لو آرین فولک ایسٹ کی گولیوں کو آرین فولک ایسٹ کی گولیوں کو مجھے یہ بتائیں بکرییاں ہیں آپ کے پاس جی ہاں دودھو ہے میرے پاس اچھا اچھا اگر آپ اپنی بکری کو وقت پر چارہ نہ دیں تو کیا ہوگا ظاہر ہے کمزور ہو جائے گی اور بیمار بھی بلکل تو پھر اپنی بیوی اور بچوں کو اپنی بکریوں سے زیادہ اہمیت دوگے نا اپنی بکریوں سے زیادہ اہمیت دوگا موسیقی 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 ماں پوٹر ایندی دیر کر اسے وہ 나�zenے نے توکہ گھرایوں خیر دا ہے ماں وہ سائین نے میڈیکل کیمپ لگوائے ڈاکٹرز آئے ہیں کراچی سے کراچی سے ڈاکٹر آئے ہیں تمہارے دوست بھی ہیں کیا کیوں پوچھ رہی ہیں ہما نہیں اگر تیرے دوست نہیں آئے تو اندر کون بیٹھا ہے کیا کون ہے اندر کون آیا ہے اممہ موکھے بھوکے لگی آئے مانی ڈے یہ پوٹر آئے مہمان لائے بھی ٹھیک آہ پوٹر ماں کھنی دیا چا تو یہ تھی بجا تم نے پانچ دن میں واپس آنے کا وعدہ کیا تھا آج پانچ مہینے ہو گئے فون بن پسٹ آفس بن راستے بن کسی کا بھی تمہارے گاؤں سے کراچی آنا جانا بند ظاہر ہے تم مجبور تھے مجھے کیسے پتا چلتا کوئی جواب ہے تمہارے پاس خرم ارف رب نواز سردار اکمل خان کے مجھ پہ بہت احسانات ہیں میں چھوٹا سا تھا جب میرے باپ کا انتقال ہو گیا تب تب سردار اکمل خان نے ایک یتیم کا باپ اور ایک بیوہ کا بھائی بن کر ہماری کفالت کی دوا درد دکھ سکھ آندھی توفان میں بھی کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا مجھے پڑھایا لکھایا کراچی بھیجا ڈاکٹر بنایا میں سن رہی ہوں سکینہ سردار اکمل خان کے ملازم کی بیٹی ہے میری طرح یتیم سردار چاہتے تھے جس طرح سے انہوں نے میری زندگی سماری اسی طرح سے میں سکینہ کی زندگی سمار دوں میں انہیں کیسے انکار کر سکتا تھا یہ آنسو محبت میں ناکامی کے آنسو نہیں ہے ان آنسووں میں شکایت ہے تمہیں مجھ پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں تھا کہ تم مجھے یہ سب کچھ بتا دیتے کیا سمجھ رکھا تھا تم نے مجھے کہ میں تمہیں احسان فراموش بنا دیتی میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں جس سے محبت کروں لوگ اسے احسان فراموش کہیں سکینہ کب سے احسی ہے سکینہ بھی مالنے اٹریشن کی شکار ہیں ذہنی اور جسمانی گروہت زیادہ متاثر تھے تو اب کیا سوچا ہے تم نے کیا کر سکتا ہوں کیا کر سکتا ہوں کم آن you're a doctor میں ڈاکٹر ہوں کوئی سائنٹس نہیں کہ ٹائم مشین میں بیٹھ جاؤں اور اس کے بچپن میں چلا جاؤں اور اس کی ساری غزائی کلت دور کر دوں میں یہ تو نہیں کہہ رہی تو میں پروفیسر ملک سے بات کروں گی اس کے علاج کی کوشش کروں گی I won't sit back like you خیر تمہیں کیسے تھی موسیقی موسیقی چلیں چلیں کیا ہو گیا بتائیگی نہیں اس نے بولا کیا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم واقعی میرے دوست ہو جو بلکم یایر جیسے کچھ کھانا چھنکا ہے کچھ کھلایا نہیں اس نے میں کھلا دیتا ہوں تجھے یایر فکر نا کر آگے جا کچھ کھا لیتا ہوں اے ریلاکس چلا پکوڑے گا دی دنیا موت خا پہری کئر مرے تھو کیڑوں کو فرانسا موشکل آسا ہو جائے گی آنکھ اٹھا کے دیکھو یارو منزل خود پاسا جائے گی قدم بڑھا کے دیکھو یارو موشکل آسا ہو جائے گی آنکھ اٹھا کے دیکھو یارو منزل خود پاسا جائے گی قدم بڑھا کے دیکھو یارو جینہ لڑکے آگے بڑھکے جڑ جائے سب دل یوں دھڑکے مان دنیا حیرہ کر دے بنیا تو میں لوحہ بھر دے میرے ہاتھ میں تم ہاتھ دے دو کہ دیکھی ہے میں نے بھوڑو شنفیزا ملو گ در آئے خود پاسا جائے گی آپ جانہا جندہ بھی ملو گھر دے ہیں ملو گھر دے ہیں ملو گھر دے ہیں ملو گھر دے ہیں بھولنا کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے وڈیرے کا شونک ہوتا ہے شونک بتا نہیں بابا سائے میرا نام کیا ہے یاد نہیں بابا یہ سوچو ہم لوگ آئے کیوں تھے بابا جب ہی سائن کو یاد آ جائے نا تو بابا میرے کو اٹھا دینا آہ یاد آ گیا بابا سائن کو یاد آ گیا یاد آ گیا دیکھا رو دیو اٹ آہ سائن تھوڑو مکھیت دیکھا رو مست لڑکی تو باؤت خوبصورت ہے باؤت خوبصورت ہے آسماان سے اٹھ ریئے مرے کو بتاتا ہے یاد آ گیا یاد آ گیا وہ پری آسماان سے نہیں گاڑی سے اٹھ ریئے آپ نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے مست چوکری بہت خوبصورت آئے باؤت خوبصورت واہ 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 بہت خوبصورت آئے ایک دم پری آئے پری چاہیں پیاری نہیں ہے بہت پیاری ہے حالیہ چھوڑی آہ دیکھو بھائی پندل سب سے اہم چیز ہے صفائی صفائی ارے نہیں بھائی صفائی ڈاکٹر صاحب تو پھر میرے کو موٹے موٹے کیپسول مد دینا نگلنے میں مسئلہ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی گولیاں ہو تو بہت اچھا ہے کیا اور دن میں تین مرتبہ بھی مد دینا دن میں بس ایک دفع کیا بول رہا ہے گولیاں صفائی کی گولیاں یہ گولیاں آپ نے تب تک کھانی ہے جب تک پیدائش نہ ہو جا اور پیدائش کے بعد تین مہینے تک کھاتے رہنا ہے میں اپنے بچے کے لیے کوئی سی بھی گولیاں کھانے کے لیے تیار ہوں یہ ہی سپریٹ ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے جذبہ جذبہ یہ بھی کسی گولی کا نام ہے ارے نہیں نہیں اچھا ایک بات اپنے پلو سے باند لو پلو سے لیکن میں بات پلو سے کیسے باندوں گی مجھے کاغذ پہ لکھ کے دو تو میں باندھ لوں گی باندھنے کے کوئی ضرورت نہیں بس ایک بات یاد رکھو تو پیدائش کے فوراں بات اپنے بچے کو پہلے گھنٹے کا دودھ پلانا ہے پہلے گھنٹے کا دودھ یہ پہلے گھنٹے کا دودھ کہاں سے ملتا ہے ہمارے گاؤں میں تو نہیں ملتا ہاں ہاں میرے گھر والے نے بتایا ہے کہ سب گھر میں گھنٹا گھر مار کیٹ ہے ادھر نا ایک بہت بڑا گھنٹا ہے جب وہ گھنٹا بجتا ہے نا اس وقت ادھر کوئی دودھ ملتا ہے کیا یہ تو تم نے بات بہت اچھی بتائی اب ایک اچھی بات اور سن لو ہاں ہاں اسے چھ مہینے تک صرف اپنا دودھ پلانا ہے بی بی جی اپنا منہ ہے تو دودھ بھی اپنا ہی پلائیں گے نا کسی سے مانگیں گے تھوڑی نا ارے ناراض کی ہوتی ہے میں بھی تو یہی بول رہی ہوں دیکھو بکرییاں اپنی ہیں بیسے بھی اپنی ہیں کبھی باہر سے بھی چاہیے ہوتا ہے تو وہ بھی اپنا پیسوں سے ہی مانگواتے ہیں دودھ والی کی دکان پہ ڈاگہ تھوڑی نہ ڈالتے ہیں نہیں نہیں وہ اپنا نہیں بلکہ اپنا ذاتی ارے مائی چریاں اچھا وہی تو میں بول رہی ہوں اپنا ذاتی بکرییاں اور ویسے ذاتی تو ہیں بکری بازار سے دودھ خرید لاتی ہے یا گائے کو بولتی ہے میرے بچے کو دودھ پلا دے وہ کیوں اسے ایسے بولے گی وہ تو اسے اپنا ہی پلاتی ہے تو میں بھی تو یہی بول رہی ہوں ارے اچھا 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 سمجھ گئی سمجھ گئی اللہ بھلو کا دے سمجھ گئی اسے چھ مہینے تک صرف اپنا دودھ پلاو ہاں ہاں ٹھیکا ٹھیکا ہاجرا یہ خطرنا کام ہے تو بکری کو بول رہی ہے کہ شیر کے گھر میں گھس جا او کیوں اس عمر میں تجھے بیوہ ہونے کا شانک جا گیا ہے ستکے ارے ستکے جاؤں تیری اس بولنے پہ اگر اتنا ہی خیال ہے نا جا کام دندہ ڈھوڑ میں بیٹھوں گی اور کھاؤں گی ارے وہ جو گاؤں میں آئیے نا منڈمڑی سارا دن ایسے 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 گھومتی رہتی کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر وہ میرے پیٹ پہ لات مارنے آئیے لات مارنے ارے مارنا کیا وہ کم بہا تو مار چکی ہے سم سے کوران اٹھاؤں یا مسیت میں چلوں تیرے ساتھ ہاں ہڈ حرام یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے ایکڑ دو ایکڑ زمین تھی وہ بھی تُنے جوے میں ہار دی آئی بہاوال کے گھر سے چھوٹا بچھڑا مجھے ملا بھیسکا وہ بھی بہانے سے لے گیا جوے میں ہار کے آ گیا وہ دن دن مجھے یاد ہے میری اممہ نے مجھے جبکے پڑھا کے دیئے تھے یاد ہے نا تجھے پورے ڈیڑ تو لے کے تھے میرے جسیب میں ہی نہیں ہوئے اسی لیے بول دیوں تو کام دھا کر ورنہ بھوکھیں ہی مر جائیں گے حاجرہ میری بات سن میری پیاری حاجرہ ارے یہ ڈاکٹر نی تو دو چار دن میں چلی جائے گی اس کے بعد میں تو تو ہی تو ہے نا بس کریے نا مونے بازی میرے سے ارے کھپ کھوڑ کے بیچ گئی ہے وہ گاؤں میں کھپ کھوڑ کے اگر وہ گئی نا تو گاؤں کی سب آرتوں کو اپنی بولی میں گٹ میٹ گٹ میٹ گٹ میٹ پڑھا کے ڈاکٹر نی بنا کر چلی جائے گیا پھر تو دیکھنا سب کے آتوں میں پرچیاں ہوں گی شہر سے سٹوروں سے دوائیں آئیں گی ارے میری پکیا تو بیکار گئی نا نیموریا سارا دن کوٹتی تھی کیا ہوگا میرا اس لیے بولتی ہوں جا کر کام کر کام کر پچھڑا نہ بن سوچ لے حجرہ ایک دفعہ اور سوچ لے سوچ لے کیا سوچوں ارے دردر پھرتی ہوں کم بخط خود سارا دن کیٹ بنا بیٹھا رہتا ہے اٹھ ایسا پچھڑا کروں گی جو یاد کرے گا موسیقی 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 تم سے کہنا جا رہا تھا کہ اسی بہت ہے ذہن پہ زہن پہ زہر مٹ ڈالو ہاں ہاں میں نے دیکھا سا دیا پریشانی کی کوئی بات نہیں اور وہ دونوں آپ اس میں قزنز بھی تو ہیں ہاں میں نے دیکھا سای فو باد میں کچوانا پہلے لڈو کھاؤ لڈو دکٹر سای لڈو کھانے سے بھی غزائی کلت کی کمی پوری ہوتی ہے نای را جو یہ لڈو غزائی کلت کی خوشی میں ہے یا کوئی اور خوشی بھی ہے سای فونل کے گھر بیٹا ہوا ہے مبارکو کب یہی کوئی چالیس پہنٹالیس منٹ پہلے کتنی دور ہے اس کا گھر پانچ سات منٹ کا راستہ ہے پایدل یعنی گاڑی میں جائیں گے تو ایک منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا نہیں نہیں یہ دیتر گاڑی نہیں جا سکتی راستے میں دو نالے بھی آتے ہیں تو پھر چلو چلو سلیم اب آپ کا جانہ بیکار ہے صحیح کہہ رہے ہو جنمن کی بیوی بیوش ہو گئی ہے جلدی آؤ سلیم چلو چلو میرے ساتھ چلو چلو موسیقی restorان بھگیا بھگیا ڈ réalی بتا تو چلو بات کیا ہے ریجو ہمیں فورا پچھنا ہے راجو 35 میلٹ ہو گئے ہیں پیدائش کو اگر 15- Mini تقدر اندر نہ پہلے تو کوئی فائد ضرور نہیں ہو گا مجھ کو تو پانی دیکھ کر پریک لگ جاتا ہے میں اتر کیسے پہنچوں گا ہم نہیں رکھ سکتے تم گھوم کے آجاؤں ٹھیک ہے ادھی ادھی وہ جو سامنے ٹیکٹر کڑے نا وہی پونل کا گھر ہے آپ لوگ اتر سے جاؤ میں اتر سے جاتا ہوں ہاں ٹھیک ہے کیوں نہیں خوش کروں گی اسلام علیکم پونل بھائی اسلام علیکم ماں اور بچہ کہاں ہیں ماں اور بچہ تو اندر کمرے میں ہیں خیر تو ہے جی مائی منڈا مائی منڈا دھو کر کے اندر جا رہی ہو زچا اور بچہ دونوں خیریت سے ہیں ہاں پچیس سال کا تجربہ ہے ہاں یہ سب بچے میری ہاتھ کے جنے ہوئے ہیں تو جاب چل چل اچھی بات ہے کہ دونوں خیریت سے مگر پلیس اس وقت مجھے متروکو کیونکہ وہ ختم ہونے والا ہے رکھ دے چل کیا بات ہے رب نواز کیسا وقت بات یہ ہے پونل بھائی کہ پیدائش کے پہلے گھنٹے میں ماں کا دودھ پچے کے لیے بہت ضروری ہے وہ جو پیلے رنگ کا گارہ دودھ ہوتا ہے بچے میں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت پیدا کرتا ہے کھوڑا رے یہ تو ہمارے بچوں کی نشمر بن کرائی ہے واہ جو سلاب تو دیتی ہے چھوڑی یہ تو بیکار دودھ ہوتا ہے اس کو تو ہم پھینک دیتے ہیں کس نے کہا کہ وہ بیکار چیز ہے نہیں نہیں بابا اس گند کو تو ہم پھینک دیتے ہیں وہ گند نہیں ہے اس بچے کے لیے اس سے زیادہ کام کی چیز اور کوئی نہیں ہے ایک گھنٹا تو ہوگے ہوگا نا یہ بھی دودھ ہوتا ہے کیا تو حضرہ کو جانتے ہیں معلوم نہیں ہے مجھے اگر اپنے بچے کی زندگی عزیز ہے اسے سیاد بن دیکھنا چاہتے ہو تو وہ گاڑا پیلا دودھ اسے پلوا دو ہم تو اسے پیپ سمجھتے مگر وہ ڈاکٹر نے اسے دودھ کیوں بولی مجھے تو اپنا کام کر کیوں ہمارے متھے میں لگی ہو نکلو بابای آپ میرے پاس نکلو چلے در نکلے در سے کیا دیکھیں تو بھی چل سمجھانے آئے ہیں سمجھانے آئے ہیں بچے کی صحت میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں یہ دیکھو کیچڑ سے نالوں سے گزر کے بھاگے بھاگے چلے آرہے ہیں صرف تمہارے بچے کی صحت کے لیے اس کی زندگی کے لیے اے ہم مرکے ہیں کیا ہم خیال رکھنے والے نہیں ہیں کیا خود تاکو بابا نکل تو ادھر سے رہنے دو تانیا اب ویسے بھی دیر ہو چکی کوئی فائدہ نہیں ہے چلو معاملات تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک یہ لوگ نہیں بدلیں گے تم ٹھیک کہہ رہے ہو تیر ہو چکی ہے مہمان نوازی کا بہت شکریہ پونل بھائی اڈی جا جا کر اپنا اپنا ایک اپنا سنبھال دوبارہ نہیں آنا ایدھر ہاں اچھو کیا میں ماں اور بچے کو صرف دیکھ سکتی ہوں دیکھنا ہے ہاں یہ سہیے سہیے دیکھنے پہ کوئی ٹکٹ نہیں لگے گا خرچی مرچی ملے گی حسار کا نوٹ تو دے گی نا تُو جا 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 بھلے جا جا ہاں ہاں جاؤ جاؤ دیکھو مبارک ہو آج را تم جیت گئیں واہ ڈاکٹر صاحب واہ یہ جیت نہیں ہار کی بات نہیں ہے یہ ہے صحیح اور غلط کی بات تو سمجھ رہا ہے نا میری بات کو آپ میرے بیٹے کو ہاتھ لگا سکتی ہیں اوہ میں سمجھی شاید تم بھی نیا نیا یہ تو کہہ رہی تھی نا کہ تجھے ہمارے کام آنے میں کوئی فائدہ نہیں تو پھر یہ ایسے بھاگم بھاگ کیوں چلیا ہے اسے کینٹ لے آوگی یہ تو مجھے میرے گھر والے سے پوچھنا پڑے گا پوچھ کر دیکھ لیتی ہوں میں اس سے پر میرے بچے کو تو کچھ نہیں ہوگا پھر کیوں لے آؤں کیا مطلب ہے کہ کچھ نہیں ہوگا یہاں تو سب کی دماغ اُلٹے ہیں آپی نے تو کہا تھا کہ بچے میں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت آ جاتی ہے میں میں کسی کو بتاؤں گی نہیں تو تم نے اسے پھلا دیا ہاں کیوں نہیں بتاؤگی جہاں تک جتنا ہو سکے یہ بات سب کو ہر عورت کو بتانا کہ ماں کا پہلا دودھ جسے پیلے رنگ اور گاڑے پن کی وجہ سے تم لوگ ضائع کر دیتے ہو بچے کی بنیادیں مضبوط کرتا ہے یہ خدا کا اتنا بڑا تحفہ کہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کام ہے اب تو آپ خوش ہو گئی نا تمہارے لئے تمہارے بچے کے لئے بہت خوش ہو ہاں آجا 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 مہنت رائگا نہیں گئے خورم کیا ہاں وہ اندر ہماری بحث ان رہی تھی ہاں ویسے عجیب لوگ ہیں یہ میٹھے کڑوے ترش سا رہ زائے ہیں ان میں اور رنگ بھی کاش میں یہاں سردیوں میں آتی اور وہ پیلی پیلی سرسوں اپنی آنکھوں سے دیکھتی اب تک تو وہ پیلی پیلی سرسوں تمہاری آنکھوں سے دیکھتی ہوئی آئیں موسیقی وقت پر جال ڈالوں بکڑلوں اسے موڑ دو اس گلی کی طرح وہیں اس گلی جہاں ہم ہے بس صبح کی دھوشیں آرے دو پہرے کی خاموشیاں شام کا رنگ رس جہاں ہم ہے بس جہاں ہم ہے بس موسیقی 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 گاؤں چھوٹ اصا کلینک اممہ اور سکینہ ہو سکتا ہے سکینہ ٹھیک ہو جائے تانیا مجھے معاف کر دو تانیا نہیں میرے دل پہ بہت بوجھ تھا اگر تم لوگ یہاں نہیں آتے اور تم سے ملاقات نہ ہوتی تو یہ بوجھ جانے میرے دل کا کیا حال کرتا سب کچھ کبھی ویسا نہیں ہو پاتا جیسے ہم چاہتے ہیں میرے دل مائے چلو تم جانتے ہو یہاں کون رہتا ہے میرا گوڑ تو یہاں سے دس میل دور ہے خورم یحنی وہ کانٹہ کافی اندر ہے ہاتھ سے شاید نہیں نکلے گا اب ڈاکٹر سلیم کو فون کرو ڈاکٹر ڈاکٹر آئے گا سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھ اسے دیکھتے کیوں نہیں اسے ماں اسے نہیں ہے ڈی پہ دوبلا ہوتا جا رہا ہے اور اور اسے دیکھ دیکھنے سے دلکہ کھل گیا اس کا پٹے رکھتے ہی نہیں کتری کم سور ہو گئی ہے میری بیٹی کتری کم سور ہو گئی ہے تمہارے پاؤں میں کانٹہ چپ گیا ہے خون نکل رہا ہے روز ڈاکٹر کو لینے جاتی ہوں روز کانٹہ چپتا ہے اور روز کانٹہ نکالتی ہوں روز نکالتی ہوں خورم چکم دھونا پڑے گا سپٹک ہو سکتا ہے ہم ہم ہاں میں کمپ سے فرسٹیٹ باکس مانگ باتا ہوں رانو سائن سائن تمہا ہے تھے راجو ہی تو جو گھر ہے جی سائن ہیتے بھی ہو سائن ہیتے بھی ہو ہیتے بھی ہو ہوئے اللہ اللہ سائن سیاتا درد تو نہیں ہو رہا راجو یہ تمہاری چھوٹی بہین ہے میری بچے مر گے اس کے کیسے وہ ہی جو ڈاکٹر اور تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ ادھر آئے ہو راجو اس کے پاؤں پر دوائی لگانے ہوگی اس کو لے کر کیسے جائیں گے میں یہی رکھتی ہوں تم راجو کے ساتھ جاؤ ساری چیزیں لے کر آؤ صحیح ٹائم پہ پہنچ گیا ہاں سلین یہاں کہیں پکنک سپوٹ ہے کیا کیوں کہیں چلتے ہیں کچھ آؤٹنگ ہی ہو جائے گی رکھتی ساری آؤٹنگ سے دل نہیں پارا تمہارا اوہو یہ بھی کوئی آؤٹنگ ہوئی کیا میں تو کہتی ہوں اس محول سے الگ اپنے محول میں اپنے پن کے ساتھ کہیں دور چلے جاتے ہیں کتنا دور اتنا دور اتنا دور کہ لوگ ہمیں اتنے اتنے سے نظر آئیں تمہیں پتا ہے لوگ کیا کہیں گے ہاں مجھے پتا ہے لوگ کیا کہیں گے جلدی بتاؤ کیا کہیں گے ڈاکٹر سلیم اور ڈاکٹر سادیا اتنے اتنے سے نظر آ رہے ہیں سلیم ہاں ہاں میں نے لیکھا ڈاکٹر ساہب سائن اندر بیٹھا ہے آپ کو بلو آ رہا ہے ان کو بولیں ہم آ رہے ہیں حاضر سائن تانیا کھا ہے وہ راجو گھر پر ہے اس کی بہن کا پاؤں زخمی تمہارے باہر سینٹی سیپٹک ہے کیا اگر نہیں ہے تو میرے کلینک سے لے چل چلیں چلو چلو بھئی پھانچ گے موچو ہاتھی تانیا 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 یہاں بھی نہیں تانیا وہ فون نے اٹھا رہی چلو چلو گاڑی میں بیٹھو سائن اکمل کے پاس چلو جلدی گاڑی میں بیٹھو چلو چلو جلدی گاڑی میں ہیٹا ہلو سائن میں سمجھوں گا کہ یہ میری عزت پر آملہ ہے سائن آپ غصے میں نہ آئیں میں بندوبست کرتا ہوں جھٹ پٹ میں ارے آپ کیا بندوبست کریں گے بندوبست اصل بندوبست میں نے ہی کردہ ہے آپ مجھے جانتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں ہاں امی دو گھنٹے ہو گئے ہیں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا اس کا اس کا موبائل بھی آف جا رہا ہے کیا کہہ رہے ہوں سلیم تم امی پلیز ابھی خالا جان کو کچھ نہ بتائیے گا اوہو کہاں چلی گئی تانیا یہی تو پتہ نہیں چل رہا اس کا نمبر بھی آف ہے اور وہ ہے بھی بہت خوبصورت ٹھیک کہہ رہی ہو تم کو پہلے ہی بولا تھا یار یہ نون سیریس لوگوں کو کیمپ لگا کے مت بھیجو سر آپ کا اشارہ ڈاکٹر سادیا کی طرف ہے لیکن جو غائب ہوئی ہے وہ ڈاکٹر تانیا ہے وہ لوکالائیک انٹیلیجن ڈاکٹر جی وہی سر کچھ کریں کرتا ہوں کچھ سائیں ڈاکٹر ساجد آسائیں وہ کیمپ میں ایک ڈاکٹر غائب تھی اڈے بابا جس ڈسٹی کا نوٹیفکشن نکالا تھا اُدھر آپ کی ٹیم نے کیمپ نہیں لگایا ہے اب اس ڈسٹی کا نوٹیفکشن نکالو جہاں پر آپ کی ٹیم نے کیمپ لگایا ہے سائیں بابا سائیں باب تو سنے سائیں سائیں سر میں اس پیس آپ کو بتا دیتا ہوں جی سر ابھی بتا کرتا ہوں سر رائٹ اوئے ہاں بابا بولا پولیس ٹیشن نہ ہے رانگ نمبر ڈسپ کازی بول رہاں ڈسپ صاحب آدم چنا سے بات کروا ڈسپ صاحب چورا تار جل اتھ ڈسپ صاحب خادم چننہ سائن گوٹ اکمل شاہ سے ڈاکٹر نہیں غائب ہو گئی ہے دو گھنٹے ہو گئے لے اس کے گھر والوں کو سبھڑ دے سائن خادم چننہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو ابھی صرف غائب ہوئی ہے اچھا 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 ابھی صرف غائب ہوئی ہے سائن یہ تو اللہ کی مہربانی ہے ٹھیک کا سائن میں ابھی کچھا پرچا کاڑ دیتا ہوں کچھا کیوں پکی ریپورٹ لکھو سائن کچھے کا علاقہ ہے کچھا تھانا ہے عمارت کچھے دیواریں کچھے سائن کچھے چھت ہے کچھ کچھ پانی ٹپکت ہے سائن میز کچھے سائن کرسیاں کچھے سائن پینسل کچھے سائن سارا دن سائن کچھے دودھ کی چائے پیتے ہیں تھانے میں سائن اور تو اور سائن اب تو گھر والی بھی بول بول کے تھگ گئی ہے کہ پریشر کو کرلا دوں گوشت گلتہ ہی نہیں ہے سائن پتہ نہیں سائن کونسا گوشت بیچتے ہیں ٹھیک ہے پیشے نہیں دیتے لیکن پھر بھی سائن انسان ہے تچا گوشت تو نہیں کھا سکتے اب آپ بتاؤ سائن اتنے سارے کچھے میں پکی ریپورٹ کیسے کٹے سائن تمہاری نوکری تو پکی ہے نا ہاں سائن اللہ مدللہ تو پھر پکی ریپورٹ کٹوں ہاں زر سائن ٹھیک ہے بابا لڈینو ہاں سائن بابا ریجسٹر تکھنیا چھے سائن ریجسٹر نہ تھے اے بابا کاغز ہی کھنیا چھے سائن کاغز بھی نہیں اے بابا پھر دیوار پہ لکھو چوڑا کوئلا گول دیوار پہ لکھ ہاں ہاں کیا خبر ہے بابا سائن خورا چلا ہے ہاجرہ کا مرد گفور اور دو آدمی اور ڈکٹ ریانی وہ جمال شاہ کے علاقے میں داخل ہو گئے ہیں لیکن سائن خور تو واپس آ گیا ہے غفور وہ سائن وہ دو دو بندے تھے ان کے ہاتھ میں دو دو بندو کے تھی سائن آپ میرے ہاتھ کھلوا دیں میں آپ کو بتاؤں بولو مہربانی سائن سائن ملتے نور جو قسم ایک بندو کی در ایک بندو کیا اور ایک بندو نیچے وہ تو سائن میرا پیشام نکل گیا دم نہیں نکلایا اگر اس ٹاکچرنی کو اخوا کرنے میں تیرے مرد کا ہاتھ ہے نا تو یہ سزا تیرے مرد کو تو کٹنی پڑے گی آئر نہیں نور پٹارے کی قسم ہے میرے مرسنے سے غائب نہیں کیا میرے میرے اسے یہ تو نہیں کہا کیا کیا کہا تم نے کیا کہا تم نے کیا کہا تم نے کیا کہا تم نے اپنے مرد سے بتا کیا کرنے والے تھے تم دونوں کیا 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 کی 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 دلدو چھپ چھپ نمی چھپ 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 بیđنج بھول چھپ بھائی اماں ماں جی ماں جی عزت خاک میں ملائے چڑے وہ چھوڑا کبھی سپایا چھو وہ آب آب اچھا لائے سر کیسے ہوا یہ سب آئے اندر چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں ہاں چلو پتہ نہیں میری مانسومت جی کس حال میں ہوگی باں جی میں نے تو کبھی اسے پھول سے بھی نہیں مارا تھا پتہ نہیں کیسی کس حال میں کہاں ہوگی سمینہ روی مت ہمت سے کام لے خیر ہو اگر میری تانیا کو کچھ بھی ہوا تو میں زندگی بھر تمہیں ماف نہیں کروں سائن میرے کو پک کا پرچہ کاٹنا ہے مجھے پک کی خبر چاہیے ہوا کیا ہے اے سچو صاحب جمال شاہ والوں نے اس کو آگواہ کروایا ہے خالا پلیز خود کو سنبھالیں بابا اطلاع کچھی تو نہیں ہے نہیں سائن میرے خوجی نے مجھ کو بتایا ہے ٹھیک ہے سائن پھر ہم جاتے ہیں وڑے ری یوسف کی طرح نہیں نہیں میمان ہماری عزت ہے جمال شاہ والوں نے ہماری عزت پر حاملہ کیا ہے کون ہے یہ جمال شاہ 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 جمال شاہ سردار اقمل شاہ کا چچازاد بھائی تھا زمینوں کے جھگڑے کی وجہ سے دونوں میں دشمنی ہیں اور ایک دوسرے کے علاقے میں آنا جانا ممنوع ہے تو ان کا جانا ممنوع ہے نا ہمارا تو نہیں میں جاؤں گا ڈاکٹر اپنے جذبات کو بریک لگاؤ سائن ادھر معاملات ایسے تیہ نہیں ہوتے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں بینہ بریک لگائے بات کو بس بس میں ہوں نا میں ہوں سنبھال لوں گا میں 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 موسیقا 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 اللہ خیر کرے گا اللہ کرے گا اس سے کچھ نہیں ہوگا جمال شاہ مروم عقمل شاہ کا چاچہ زاد بھائی ہے انہ کی رگوں میں ہمارا ہی خون ہے سردار اکمل سردار اکمل سردار اکمل سردار اکمل سردار اکمل مخبر ہی ہو گئی ہے سائن اگر لوگ زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈر جائیں کیا ہم تانیا کو ان درندوں کے حوالے کر دیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا تانیا کو شیرل سجاول خان اور منادلی خان کو بولو کہ اپنے آدمیوں کو لے کے فوراں یہاں پہنچیں سائن وہ پوچھیں گے کہ سائن نے کیوں بلوایا ہے تو ارے بابا بولو اکمل شاہ نے بلوایا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ آئیں اکمل شاہ کی عزت کا سوال ہے جی سائن بابا سائن تب تک انتظار کریں گے کیا بابا ٹکڑوں ٹکڑوں میں جانے سے بہتر ہے کہ سب مل کر ایک ساتھ حملہ کریں سمجھ گیا سائن سائن پہل تو کرنی پڑے گی کہیں دیر نہ ہو جائیں رب نباب رب موسیقی 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 بھائی چلیں ہاں چل چل موسیقی موسیقی یہ کونے بابا ہم یہاں کیوں آئے ہیں کس کا بچہ ہے سوچو 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 سائی کو یاد آجائے نا تو میرے کو اٹھا دینا سائی کو چھ مہینے تک یاد نہیں آئے تو سوتا رہے گا کیا سائی کیا ہم چھ مہینے بعد آئیں کیا آ بھلے لیکن چھ مہینے بعد آنے کا کیا فائدہ ہم ایک سال بعد آئیں گے جب اس کی سالگرہ ہوگی ڈھول بجائیں گے Gal finns والدہ لگتا آئے وڈےிے کا شعب اس کی بیماری بالتا جا رہا ہے اللہ پہلے گھنٹے کا دھود تیرا باپ پھلائیں گا لیا ادھر دی transfer clayes آئے گھر میں Ỉ دکچر تانیا کھڑی آئچو آؤ Nevada تانیا کتھ آئے آؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ infringی یہ کونے بابا پکڑے نن کے بدمعاشیدہ کن چھوڑو ان لوگوں کو چھوڑو سردار اکمل شاہ آگیا ہے یوسف تو نے میری عزت بر ہاتھ ڈالا ہے ڈاکٹر تانیا کو میرے حوالے کر دو مردنا کوئی یہاں زندہ نہیں بچے گا ادا صبر کرو شکرا تانیا کو باہر لے کر آؤ ادھی آپ کو یہاں لانے کا طریقہ بہت غلط تھا اس بات کی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں آپ بہت اچھی ہیں آپ کو سائن نے بلایا ہے تانیا تم ٹھیک تو ہو نا تمہیں کچھ ہوا تو نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا میں بلکل ٹھیک ہوں سائن کی بہو کو بیٹا ہوا ہے اگر یوسف کلینک کو گودام نہ بناتا اور ڈاکٹرز کو نہ بھگاتا تو مجھے اغبابی نہیں کرنا پہتا میں اس بات کی معافی مانگتی یہ جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ جہالت اور دشمنی ہے میرا ایک سوال ہے کیا یہ سب کچھ ختم نہیں ہو سکتا سمجھو ختم ہو گیا ختم کر دیا ارے خوشی کا دن ہے ارے چھوکری مٹھائی لا ادا اکمل شاہ کا مو مٹھا کر آؤ جلدی 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 ادا مٹھائی کھاؤ اچھو مجھا بچہ پانج چاچا سا میلی پانج چاچا سا میلی پانج چاچا سا میلی پانج خیر کھنڈ تھی چاباش مجھا سدورا بچہ آج سے آپ لوگ اپنے علاقے میں ہیلتھ ورکر کے طور پر کام کریں گے تنخواہ بھی ملے گی اور تمام فیصلیٹیز بھی ہاں بھائی کیسا لگ رہا ہے یہ 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 کیا کر رہا ہے یہ بابا سائن کو عادت ہے بینہ بریک آنکھ مارنے کی سائن کنٹرول ہے ادھر کے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ذرا اپنی آنکھوں کو بریک لگاؤ میں کوشش تو بہت کرتا ہوں لیکن ہوتا ہی نہیں دیکھو کتنا امپروو کیا اس نے کچھ ہی عرصے میں یہ تو تمہاری محبت اور محنت کا نتیجہ ہے محبت اپنی جگہ ہے اور محنت اپنی جگہ ہاں بھائی کیا چل رہا ہے کیسے ہیں سب بلکل چھیک میں تو بہت خوش ہوں اور میں اس بات کا کررےٹ تانیا کو دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سکینہ کبھی بہتر ہو سکتی بہت مبارک ہو تمہیں میں گھر جا رہا ہوں پیکنگ کرنی ہے رات کی فلائٹ اوکے وہ خورم کچھ دنوں کی بات ہے میں نے ڈاکٹر کو سب سمجھا دیا وہ سکینہ کا خیال رکھے گی صحیح تانیا have a great honeymoon thank you اپنا خیال رکھنا اوکے take care میں نے اپنے گاؤں میں کھولا ہے کیا کھولا ہے ڈاکٹر 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 آہ ہم ڈاکٹر french آہ ہم 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 آپ کو اگر کھڑا نہیں ہونا تو بیٹھ جاؤں بیٹھ جاؤں بیٹھو 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 بیٹھ تمہیں گیا ہوں لیکن مجھے صحیح نظر نہیں آتا ہے یہاں سے تینکیو سادیا جی تینکیو تم نے دیکھا یوسف میرا کتنا خیال کرتے ہیں میرا بکسط ایلیکشن میں کھڑا ہونا نہیں ہے ہاں میں نے دیکھا دیکھا ماں ہوگی تو بچے ہوں گے سائن یہ کیا بات ہوئی ماں ہوگی تو بچے ہوں گے ہاں 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 یہ کیسی بات ہے ماں ہوگی تو بچے ہوں گے سوچو سوچو بابا چھا چھا کیوں آری امبا ساری مری یہیں کیا ہے نہ کھڑا رہے نہ دے تو نہ بیٹھ رہے نہ دے تو آری مباب سبر کر سبر کر یوسف جی سائیں اتنا نہ سوچا کریں یوسف ماں سے ہےتمند ہوں گی تو بچے بھی سے ہےتمند ہوں گے ہاں بابا مائے سیحت بند ہوں گی تو بچے بھی سیحت بند ہوں گے گاؤں میں سکول کا انتظام کر دیا ہے بچے تعلیم حاصل کریں گے تو ان کا مستقبل روشن ہوئے گا سادیا جی کے لیے گاؤں اور پت بنایا ہے تم لوگوں کے لیے کھا کے جانا ہاں بابا فوٹو فوٹو فائن میں بھی فوٹو نکلواؤں گا موسیقی 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 لکتا ہے پھر لکتا ہے اے روکٹ بنا رہے گیا سارے ویٹ کر رہے ہیں وٹ یہاں تو سریز مارکٹ آ رہے ہیں موسیقی 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 دھوکے میں نا جانا یہ مون کے سانچے ہیں ہر گام پہ ہے تھوکر ہر موڑ تماؤچے ہیں سب مار کے دوڑے 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 ہیں افلاق پہ بنتے ہیں چوڑے ہیں کے دوڑے ہیں توفانوں کے رکھ ہم نے سرکس میں ہی موڑے ہیں افلاق پہ بنتے ہیں چوڑے ہیں کے دوڑے ہیں توفانوں کے رکھ ہم نے سرکس میں ہی موڑے ہیں دھوکے میں نا جانا یہ مون کے سانچے ہیں کیا ہے شانی تاغہ خل ہچر بھی تو گھوڑے ہیں سب مار کے دوڑے ہیں سب مار کے دوڑے ہیں سب مار کے دوڑے ہیں سب مار کے لڑے ہیں ایک ٹویٹ پہ دل ٹوٹے ایک ٹیک پہ سب ہلکے ہیں سیلفی کی کہانی میں کردار کرسٹل کے ہیں دھوکے میں نہ جانا یہ موم کے سانچے ہیں خودے کا لگا ویزا اب ہاتھ میں چھلکے ہیں سب مار کے دوڑے 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 سگنل کی گئی بطی گڑے پہ پڑا لنگر کانٹے میں بھسی مچھلی بیڑی پہ چلا پتھر سریوں سے یہی کزیاں گھنڈوں میں گری رزیاں تفری ہے یہ آبت ہے جینا تو قیامت ہے دھوکے میں نہ جانا یہ موم کے سانچے ہیں ہر گام پہ ہے دھوکر ہر موڑ تماچے ہیں سب مار کے دوڑے 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 ہیں موسیقی